مہتم ناظرین اسلام پر ہو رہے اترازات کچھ اس قسم کے اوٹ پڑاگ ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی ہنسی آ جاتی ہے یہ اترازات ایک جوک سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتے مگر پھر بھی ہم اپنا کرتب سمجھتے ہیں کہ ریشنلی، لوجیکلی اور ریلیجیس پروف کے ساتھ اس کا جواب دیں آئیے اتراز پر ایک نظر ڈالتے ہیں یہ ویڈیو دیکھیں کہ یدی انہوں نے اسلام کو چھوڑنے کی من میں بھی ٹھانی تو بھی ان کو سماپت کر دیا جائے گا کٹرپنتیتہ، اندھ وشواس، مہلاؤں کو قید کر کے رکھنا ان کے اوپر ٹینٹ، تمبو، جبردستی باندھنے کا فرمان سنانا ان کو چودہ چودہ بچے پیدا کرنے کے لئے مجبور کرنا اور ایک سیکنڈ سے پہلے تلاک دے کر کے دوسری مہلہ اپنے گھر میں بٹھا لینا پھر تیسری اور چوتھی تک کو جائج بتانا اس طریقے سے اپنی فوج اور اپنی آرمی کو بٹھا کر کے ان ماہوں کے دلوں کے ٹکڑوں کو ان کے بچوں کو فدائن بنانا ان کو اسلام کے لئے مر مٹنا اور بم سے خود کو اڑانا اور دوسروں کو اڑانے کی شکشہیں دینا ان مہلاؤں کے دل کو چیر دیتا ہے اس اعتراض میں عمومی طور پر عورتوں کے حقوق پر اعتراض کیا گیا ہے کہ عورتوں کو قید کر کے رکھنا اور حجاب کے لئے مجبور کرنا اور چودہ بچے پیدا کرنے پر مجبور کرنا وغیرہ وغیرہ سب سے سیدھا جواب ہے کہ اس میں کچھ چیزیں تو بلکل جھوٹ ہیں جیسے چودہ بچے پیدا کرنے والی بات ہمارے مطر لاکھ کوشش کر لیں اس کا کہیں سے کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکتے باقی رہی عورت کو پابند کرنے کی بات تورز ہے کہ اسلام عورت کو پابند نہیں کرتا بلکہ عورت کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور یہ حجاب بھی اسی کا حصہ ہے اور یہی بھارت کی سنسکرتی بھی ہے چاہے ہندووں یا مسلمان اجنبی مردوں کے سامنے اپنا پلو چہرے پر جھکا لیتی ہیں اسلام میں اصل پابند تو مرد ہے نہ کی عورت عورت کے نان و نفقہ خرچ برچ اور کفالت کا ذمہ دار اور پابند مرد ہے عورت کی ہر قسم کی ضروریات پوری کرنے کا پابند مرد ہے عورت کی حفاظت کا ذمہ دار اور پابند مرد ہے عورت کو پردے کا حکم تو نظر نیچی رکھنے کا پابند مرد ہے ماں کے روپ میں عورت کی خدمت فرما برداری اور حکم کا پابند مرد ہے یہاں تک کی ماں کو کبھی اوف تک نہیں کہہ سکتا بیٹی کے روپ میں عورت کی تعلیم و تربیت اور پرورش کا پابند مرد ہے بہن کے روپ میں عورت پر اپنی خواہشات قربان کرنے کا پابند مرد ہے لبرل اور ویسٹرن کلچر میں عورت کے مقام کا اندازہ وہاں کی روز بروز بڑھتی سیکسویل کرائم کی شرح سے ہی ہو جاتا ہے لبرلزم اور ایتھیزم کی بنیاد ہی نفس پرستی اور سیکسویل اسالٹ عورت کی جنسی استحصال پر رکھی گئی ہے جس دن عورت نے اسلام تعلیمات کے دامن میں پناہ لے کر اپنا اصل مقام پہچان لیا وہ دن لبرلزم اور ایتھیزم کا آخری دن ہوگا باقی رہی اندوشواس کی بات تو اسلام میں سرے سے اندوشواس ہے ہی نہیں اسلام کا بیلیف سسٹم جتنا سٹرانگ اور دو ٹوک ہے اس کی مثال کسی اور دھرم میں نہیں مل سکتی اب رہی بات کٹرپنتی اور آتنک وعد کی تو یہ سراسر اعظام ہے اسلام تو اس کے سخت خلاف ہے ہم کئی بار اس پر بات بھی کر چکے ہیں اسلام تو جانی دشمنوں کو بھی معاف کرنے کی بات کرتا ہے اسلام نے جنگ کے دوران بھی جو اصول بتائے ہیں وہ گولڈن ورڈز میں لکھے جانے کی قابل ہیں عام حالات تو عام حالات اسلام نے عورتوں کو اتنا زیادہ حقوق دیئے کہ جنگ میں شریک دشمن عورتوں کو بھی مارنے سے منع کیا گیا اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چودہ میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں شریک ہونے والے بچوں اور عورتوں کو بھی مارنے سے منع فرمایا ہے اب ان سب کے باوجود اگر کسی کی بدھی بھرشت ہو جائے اور وہ لوگوں میں دھرم کے آدار پر بھید بھاہ اور دشمنی کو بڑھاوا دینے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولے اسلام کو کٹرپنتی کہے فیدائین اور سوسائیڈ بامبر کہے تو کیا کیا جا سکتا ہے حالانکہ اسلام ایک چمکتا سورج ہے کوئی مومبتی نہیں فونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا اسلام نے کہیں بھی محلاؤں کو چودہ چودہ بچے پیدا کرنے کا نہیں کہا بلکہ بھارت میں مسلمانوں کا فرٹلیٹی ریٹ ہندووں کے مقابلے میں بہت تیزی سے گھٹ رہا ہے آئیے ہم بتاتے ہیں کہ کون اپنی عورتوں کو بچہ پیدا کرنے کی مشین سمجھتے ہیں اور دس دس بچہ پیدا کرنے پر مجبور کرتے ہیں دہ ہندو کا یہ آرٹکل دیکھیں ماغ میلا علاہ آباد میں تقریر کرتے ہوئے شنکرہ چاری آپ بدری کاشا رام شری وسو دیوانند سرسوٹی نے کہا کہ ہندو عورتوں کو دس دس بچے پیدا کرنے چاہیے اب آپ خود فیصلہ کریں کہ دس بچہ پیدا کرنے پر محلاؤں کو مجبور کرنے والا کون ہے پیارے مطروں آپ سے نویدن ہے کہ سلام کی تعلیمات کو خود پڑھیں قرآن کو جو ست کتاب ہے اسے سمجھیں اور اس طرح کے آروپ لگانے والوں سے ساودھان رہیں تب ہی ہمارا ملک ملجل کر ترقی کی راہ پر چل سکتا ہے ہم اپنے رف سے یہ پرارتنا کرتے ہیں کہ اس ور ہم سب کو ملجل کر رہنے اور سماج میں ہم نوشانتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں